سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناثرین ٹی وی کے ساتھ میں ہوں رکزاز شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈ لائنز کورونا مزید دست افراد کی جان لے گیا وائرس سے تین لاکھ انیس ہزار تین سو سترہ شہری متاثر گزرستہ 24 گھنٹوں کے دوران تین سو پچیاسی نئے کیسز کی تشقیص جنرل ریٹائر آسم سلیم باجوہ معاون خصوصی براہ اطلاعات کے عہدے سے دستبردار آسم باجوہ کہتے ہیں وزیراعظم سے معاون خصوصی کا کلمدان واپس لینے کے درخواست کی جسے منظور کر لیا گیا اعتصاب کے نام پر ملک میں تماشا نگا ہوا ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں پاکستان اور نیپ اکھٹے نہیں چل سکتے نون لیگ نے پک کی صورت میں پنجابی کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا فیض الحسن جوہان کہتے ہیں ملکی سیاست میں اسبیت اور صوبائیت کا کارڈ کسی کو نہیں کھیلنے دیا جائے گا تمام جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے رانا ساناؤلہ کہتے ہیں کہ حکومت نے عوام کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ کیا ہے مولانا عادل شہادت کے سعید غنی کا شیخ رشید کو شاملی تشفیش کرنے کا ہطالبہ وزیر تعلیم سن کہتے ہیں شیخ رشید نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جلسوں میں دہشدگردی کا خدشہ ہے شہر اقائد میں بلس سے جمعے تک پارا چالیس سے بھی اوپر جانے کی پیش گئی ڈائیکٹر محکمہ موسمیات کہتے ہیں کراچی آئندہ پانس سے سات روز کے دوران ہیٹ ویپ کی لپیٹ میں رہے گا گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے دس افراد جانبہاک ہو گئے جس کے بعد ہمواد کی تعداد 6580 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذک شدہ کیسز کی تعداد 3,19,317 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 385 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 1,764 سن میں 1,440,294 خیبر پختنخواہ میں 38,348 بلوچستان میں 15,525 گلگت بلتستان میں 3,937 اسلام آباد میں 17,331 جبکہ آزاد کشمیر میں 3,118 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 38,84,796 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 26,951 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 3,4,185 مریض سے حیثیاب ہو چکے ہیں جبکہ 4,91 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 10 افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 6,580 ہو گئی پنجاب میں 2,258 سن میں 2,555 خیبر پختونخواہ میں 1,264 اسلام آباد میں 189 بلوچستان میں 146 گلگت بلتستان میں 90 اور آزاد کشمیر میں 78 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے چیرمن سی پیک آتھارٹی لیفٹننٹ جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجوا وزیراعظم کے معاون خصوصی برہ اطلاعات کے اضافی عہدے سے دست بردار ہو گئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم سے معاون خصوصی کا کلمدان واپس لینے کی درخواست کی جسے منظور کر لیا گیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں چیرمن سی پیک آتھارٹی لیفٹننٹ جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجوا وزیراعظم کے معاون خصوصی برہ اطلاعات کے اضافی عہدے سے دست بردار ہو گئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم سے معاون خصوصی کا کلمدان واپس لینے کی درخواست کی جسے منظور کر لیا گیا بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان معاون خصوصی آسیم سلیم باجوا کی کار کردگی سے مطمئن تھے انہوں نے آسیم سلیم سے کام جاری رکھنے کا کہا چیرمن سی پیک آتھارٹی لیفٹننٹ جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجوا کے جاری کردہ ٹویٹر پیغام کے مطابق انہوں نے وزیراعظم سے معاون خصوصی کے اضافی عہدے سے دست بردار ہونے کی درخواست کی واضح ہے کہ جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجوا نے اس سے قبل 3 ستمبر کو بھی اپنا استیفہ وزیراعظم کو پیش کیا تھا جسے اس وقت عمران خان نے منظور نہیں کیا تھا آسیم سلیم باجوا سی پیک آتھارٹی کے چیرمن کے طور پر کام جاری رکھیں گے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ کسی کیس میں کرپشن کا ذکر نہیں پاکستان اور نیب اکھٹے نہیں چل سکتے اگر لیگی رہنما پر مقدمہ درد ہو سکتے ہیں تو عمران خان کے خلاف بھی پرچا کر سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آج پھر پیشی تھی حضب معمول کیس نہیں چلا نیب یک طرفہ احتساب کر رہا ہے نیب سیاستدانوں کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے ہمارے کیسز میں کرپشن کا نہیں اختیارات کے ناجائز استعمال کا ذکر ہے نیب چلائیں یا پاکستان چلالیں احتساب کا عمل جو سو کارڈ احتساب ہے وہ ادارہ کر رہا ہے اور آج پورے ملک میں تماشا لگا ہوا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یا آپ پاکستان کو چلائیں گے یا نیب کو چلائیں گے یا کٹھے نہیں چلتے ہیں شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا پاکستان کے آدھے سیاستدانوں پر غداری کا مقدمہ بنایا گیا عمران خان کے خلاف میں بھی مقدمہ درج کرانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا وزیراعظم کو عوام کی تکلیف کا علم نہیں عمران خان بے خبر ہیں چینی اور آٹی کی قیمت کا علم نہیں ادھر نیب کوٹ میں ایم ڈی پی ایس او کی غی قانونی تقراری ریفرنس کی سماعت بغیر کسی کاروائی کے دو نومبر تک ملتوی کر دی گئی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن جوہان نے کہا ہے کہ آل شریف کی کرپشن کے دم پر عدالتی اور احتسابی داروں نے پاؤں رکھا تو حقیقت کھل کر سامنے آگئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن جوہان نے اپنے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ آل شریف کی کرپشن کی دم پر عدالتی اور احتسابی داروں نے پاؤں رکھا تو حقیقت کھل کر سامنے آگئی قومی پارٹی کے دعوے داروں نے نون لیگ کی صورت میں پنجابی کارڈ استعمال کرنا شروع کر دیا وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کا مزید کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ پگ کے نیچے سارے نون لیگی تھگ ہیں مسلم لیگ نون میں اندونی دھڑے بازی روز روشن کی طرح آیاں ہو چکی ہے شہباز شریف کی گرفتاری پر پگ پہن کر خوشی کا اظہار کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے ملکی سیاست میں اسبیت اور صوبائیت کا کارڈ کسی کو نہیں کھیلنے دیا جائے گا پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ کسی لوٹے کو برداشت نہیں کیا جائے گا کسی ایم این اے یا ایم پی اے میں جرت نہیں ہو گئی قیادت کے فیصلے سے انعراف کرے مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں سابق صوبائی وزیر قانون رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ تمام جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے قیادت جب مناسب سمجھے گی اس ٹیفوں کا فیصلہ کریں گے کسی لوٹے کو برداشت نہیں کیا جائے گا کسی ایم این اے یا ایم پی اے میں جرت نہیں ہوگی قیادت کے فیصلے سے انعراف کرے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانہ سناؤلہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سیاسی کارکنوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سولہ اکتوبر کا جلسہ عوامی ریفرینڈم ثابت ہوگا حکومت نے عوام کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ کیا ہے آٹا اسی اور چینی ایک سو دس روپے کلو فروخت ہو رہی ہے عدویات کی قیمتیں چھے گناہ بڑھ گئی ہیں عوام دو وقت کی روٹی کو ترس گئے ہیں عام آدمی کے لیے گھر کا بجٹ مشکل ہو گیا ہے رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا پی ٹی آئی نے کرائے کے ترجمانوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں اوچھے ہتھ کنڈوں سے سولہ اکتوبر کے جلسے کو فرق نہیں پڑے گا پی ڈی ایم کی قیادت شرکت کرے گی وزیر تعلیم سن سعید غنی نے مولانا آدل شہادت کیس میں شیخ رشید کو شامل تشفیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر تعلیم سن سعید غنی نے مولانا آدل کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کیس میں وزیر ریلوے شیخ رشید کو شامل تشفیش کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا سعید غنی کا کہنا تھا کہ شیخ رشید نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جلسوں میں کرونا اور دہشتگردی پھیلنے کا خدشہ ہے اگر شیخ رشید کو دہشتگردی کا علم ہے تو حکومت نے کیا انتظامات کیے لہٰذا اس سے مطالق شیخ رشید کو شامل تشفیش کیا جائے اور یہ جو دھمکیاں ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو شامل تشفیش کیا جائے یہ دھمکیاں دے رہا ہے اور یہ دہشتگرد تنظیموں کو اکسا رہا ہے کہ جو پر امن مخالفین ہیں جو پر امن سیاسی کارکون ہیں جو پر امن سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جلسوں پہ آپ دہشتگردی کرو واضح رہے کہ ہفتے کے روز شاہ فیصل کالونی میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی کار پر اندھر دھن فائرنگ سے جامع فاروقیہ کے محتمم اور وفاقل مدارس العربیہ پاکستان کے مرکزی عہددار مولانا عادل ڈرائیور سمیت شہید ہو گئے تھے موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم آبید ملحی کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا گیا موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کے مرتقیب دو ملزمان میں سے ملزم شفقت کے بعد اب مرکزی ملزم آبید ملحی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے پلیس کے مطابق ملزم کو فیصل آباد کے علاقے مانگا منڈی سے گرفتار کر کے لاہور منتقل کیا گیا پنجاب حکومت کے ترجمان شہبازگل نے ملزم کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے اپنی ٹوئٹ میں کہا ہے کہ ملزم کو قانون کے مطابق سزا ملے گی موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کا معاملہ ہائی پروفائل کیس بننے کے بعد سے عابد اپنے گھر سے فرار تھا اور چھلاوا بن گیا تھا پلیس نے ملزم کی بیوی کئی عزیزوں اور دوستوں کو بھی گرفتار کیا اور ہر طرح کی معلومات حاصل کی تاہم ملزم کسی طور ہاتھ نہ آیا ملزم کی گرفتاری کے لئے خفیہ اطلاعات پر پلیس نے چار بار چھاپے مارے تاہم ہر بار وہ چھاپے سے کچھ دیر قبل فرار ہو جاتا تھا پنجاب پلیس نے عابد کو موسٹ وانٹڈ ملزم قرار دیتے ہوئے اس کی گرفتاری پر پچیس لاکھ روپے انعام مقرر کر رکھا تھا جبکہ پنجاب بھر میں مختلف سیکیورٹی اداروں کی متعدد ٹیموں اور اہلکاروں کو ملزم کی گرفتاری کا ٹاسک دیا ہوا تھا پنجاب پلیس نے ملزم کے گھرہ تنگ کرنے کے لئے اس کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرتے ہوئے اطلاع ملک بھر کے ائرپورٹس اور بورڈر تک پہنچائی تاہم ملزم کسی طرح بھی ملک سے باہر نہ جا سکے پلیس نے عابد ملی کا شناکتی کارٹ بلوک کیا ملزم کے ساتھ مختلف خواہ کے جاری کیے تاہم وہ روپ بدلنے پر بھی پہچانا جا سکے تاہم کرونا وائرس کی وبا کے سبب ماسک پہننے کے باعث ہر بار ملزم کو بچنے میں آسانی ہوئی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس فریک کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہ فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 محکمہ موسمیات نے شہر میں ہیٹ ویف کے دوران پارا بیالیس ٹگری تک جانے کا امکان ساہر کر دیا مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں ہوا کا کم دباؤ ڈپریشن میں تبدیل ہو چکا ہے اور یہ ڈپریشن مشرقی بھارت میں ہے جو مشرقی بھارت کے ساحلی علاقوں میں بارش پرسا سکتا ہے اور ڈپریشن وسطی بھارت تک آ سکتا ہے جبکہ پاکستان کے ساحلی علاقوں کو اس ڈپریشن سے براہ راست خطرہ نہیں ٹیریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز نے کہا ہے کہ کراچی آئندہ پانچ سے سات روز کے دوران ہیٹ ویف کی لپیٹ میں رہے گا دن کے عقاد میں سمندری ہوایں بند رہیں گی اور میدانی علاقوں سے گرم و خوش گھوائیں چلیں گی سردار سرفراز نے بتایا کہ ہیٹ ویف کے دوران دن کے عقاد میں درجہ حرارت 49 سے 40 ڈگری تک جانے کا امکان ہے جبکہ 14 سے 16 اکتوبر کے دوران پارہ 42 ڈگری کو چھو سکتا ہے ڈائریکٹر محکمہ موسمیات نے شہریوں کو دن کے عقاد میں بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت کی محکمہ محکمہ محکمہ